اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ اچھا ایک صاحب ہے ہمارے ساتھ اور بہت غصے میں انہوں نے بے شمار میسیج مجھے کیے غصے کی وجہ یہ پاکستان کے احلات دیکھ کے ان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا عوام کے احلات دیکھتے ہیں جس طرح وہاں لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے آج کل شباز گل آپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ اپنا بلیڈ پیشر اتنا ہائی نہ کریں یہ دعا کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ پاکستان کے لاتھ ٹھیک اور نئے ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ اتنا غصہ ہی نہیں آجاتا اسلام علیکم سار اسلام علیکم راجہ صاحب آپ کے میسیج میں نے سنے بڑے غصے ہالے میسیج ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غصے کے ساتھ مسئلہ ہوتا تو کب کا ہو جاتا پاکستان کا تو نہیں ہے تو عمران خان کو چاہیے کہ پورے پاکستان کو بند کر دے کیونکہ چار سوبوں میں عمران خان کی حکوم ہے ٹھیک ہے نا وہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں کیوں بندوں کو بسا رہے ہیں کیوں ڈیلے کر رہے ہیں نہیں مگر سندھ میں تو نہیں عمران خان کی گورنمنٹ نا وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ زرداری گروپ بیٹھا ہوا ہے تو زرداری کو زرداری کو ابھی سندھ سے نکالا پڑے گا نہیں سندھ سے نکالا پڑے گا جاتا زرداری کو راجی صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تو یہ عوام خموش کیوں ہے عوام ابھی دیکھ رہی ہے عمران کو عمران روک رہا ہے عوام کو ٹھیک ہے عمران روک رہا ہے عوام کو کہ میرے ملک میں کوئی توڑ پوڑ نہ کرو میرے ملک میں یہ نہ کرو وہ یہ وہ نہ کرو تو یہ ایسا کرے گا تو پھر کس طرح چلے گا ایسا کرے گا تو کس طرح چلے گا اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں تو نہیں رہتے مگر جب آپ پاکستان کے لوگوں کی حالت یہ دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی جان اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے دل بند ہو جاتا ہے دل اس دل سے کوئی بعد لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے نہیں وہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ کی جو آوڈیو میسج آ رہے ہیں راجہ صاحب یہ بتائیے کہ آج جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے اس میں عوام کا بھی کسور آپ کو نظر آ رہا ہے عوام کا تو بہت بڑا کسور ہے نا عوام کو تو بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا جس وقت میں نے ایک اسٹین لیا تھا جب میں پینچن آیا گھر میں تو میں نے ایک اسٹین لیا تھا اس وقت عوام کو نکل جانا چاہیے تھا نواز شریف کے اخلاق اس وقت عوام کو نکل جانا چاہیے تھا اس کے بعد سرداری آیا پھر میں نے اسٹین لیا میں سردکار بنانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ کہ چودہ سو رپیہ جو آئے میں نے بولا کیوں چودہ سو رپیہ کس چیز کا لگ رہا ہے جی زرداری ٹیکس ہے زرداری ٹیکس ہے پھر جب سردہ کارٹ بن کے آیا میں نے چودہ سو رپیہ جمعہ کلا دیا تو اس میں لکھا گیا مہجر محمد تو صدر تھا اس وقت جو آیا پرویز مشہرم تو میں نے کالی دینہ شروع کر دیا پرویز مشہرم کو اور دفتر کی جو کرسیاں تھی میں نے اٹھا اٹھا کہ میں نے سب کرسیاں توڑ دی میں نے بولا مہجر کسنا لکھ رہے ہو جبکہ میں کشمیر سے مہجر ہوگے کشمیر میں رہ رہا ہوں کشمیر سے مہجر ہوگے کشمیر میں رہ رہا ہوں مہجر محمد کسی کسنا آپ لکھ سکتے ہیں کہ سرادی کارٹ کو مجھے چاہتے کہ اندر چین چاہیے اگر نہیں تو سب کو اڑا کے رکھ دوں گا اسی طرح میں نے وہاں پہ اگامہ رہی کیا اور دنیا میں نے خواہ جو کرسیاں پتھر ہوں اور دنیا میں نے اسی طرح میں نے اپنا اسی طرح کے ساتھ میں تو اس نے چھوٹے ہنے کے پیشوشت کو پکری شدار صاحب جو اس نے اپنی چاہیں کو بنا چاہتے ہیں کہ ہم میں محجر ہوگے پاکستان میں نہیں گئے ہم معذر ہوگے کسی اور ملک میں نہیں گئے ہم کشمیر سے اٹھے ہم کشمیر میں گٹے آگے رائے صاحب یہ بتائیے کہ جو فوج پر الزام جا رہا ہے فوج تو قربانیاں دے رہی لیکن یہ چند جنرل اس کے ذمہ دار ہیں نا پوری فوج تو اپنا کہیں نہ کہیں سلاب ہو جنگ ہو بارڈر ہو کہیں پہ بھی ہو اپنی قربانی جان کی بھی پیش کرتی ہے ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ آج جو پاکستان کے اس وقت حالات ہے اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں یہ جو جنرل ہے نا جنرل ہمارے اس لیے انڈیا والے نے بولا تھا کہ پاکستان کی فوج تو اور ہمارے افیسر ہوں تو جس ملک کے ساتھ آپ لڑائیں تو ہم لڑ جاتے ہیں ہم لڑ جاتے ہیں جنرل ہمارے گردار ہے نائنٹی پرسنٹ جنرل ہمارے گردار ہے ٹھیک ہے آپ بھی فوج میں رہے ہیں نا پہلے یہ میں نے چھویس سال ہوگی ہے عزر رہی صاحب یہ بتائیے کہ نیچے آنی فوج کو پتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے نیچے جو فوج ہے اس کو پتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے سب کچھ بتائیے ہمیں سب کچھ بتائیے ہم کان میں روڈی نہیں ڈالتے ہیں سب موت میں روڈی ڈالتے ہیں بھائی جان تو کبھی کسی نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں تو بھی کام پہ چلتی ہے جب بھی پکڑا جاتا تو جب بھی وہ پکڑا جاتا تو فوجی چلنار پکڑا جاتا یا سوت ہوتا وہ آپ کے طور میں بھی مارشلہ لگی رہی تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں مارشلہ لگی آپ فوج میں تھے تو مارشلہ لگاتے ہیں یہ مارشلہ اس لے لگاتے ہیں کہ جو پرائیویٹ کو مد ہے اس کو ختم کیا جائے تو ہم اقتدار میں لیکن فوج کا یہاں حق نہیں ہے فوج کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ سیاست کے اندر آئے اس کا کامل لڑنا جا کے بعد جی نادرین اصل میں ہوا یہ کہ رایہ صاحب غصے میں آگئے اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ گالیاں نہیں نکال نہیں وہ مجھے پروگرام بند کرنا پڑا اور اب لوگ بھی کیا کرے بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا جب وہ اپنی حالت دیکھتے ہیں اور یہ میں بتاؤں یہ افریقہ میں ہے رایہ صاحب وہ کہتے ہیں وہاں کے میرا حالت زندگی تھوڑی پاکستان سے بہتر ان کو نظر آ رہی تو جب بھی پروگرام کرے گالی وغیرہ نہ نکالا کرے اب ہمیں یہ کاٹنا پڑے گا اور میں نے پھر یہ کیا کہ مراجہ صاحب بھی تھنڈے ہو جائے میں نے بند کر کے خموشی سے ان کی گالیاں بھی سننی پڑی وجہ یہ تھی کہ بلیڈ پریشر لو ہو جائے کنٹرول میں کال لیا پر کیونکہ ہمارے چینل پر بڑا ان چیزوں کا خیال لکھا جاتا ہے کسی کو کالی نہیں جاتی جو حق اور سچ کی بات ہے رام سے تحمل سے بھی عام کر سکتے ہیں اور گالیاں دینے سے مسئلہ حال نہیں ہوتے سبسکرائب کریں جوڑے لے مارے موسیقی